بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر فاسٹ ہیل ہومیوپیٹک کلینک پیرا گاؤن سیٹی بل مقابل گیر نمبر دو مین برکی روڈ لاہور کی جانب سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو آج ہم بات کریں گے کیلریز پر انرجی پر دوانائی پر کہ ہماری باڈی کو کتنی کیلریز کتنی انرجی روزانہ چاہیے وزن کے حساب سے یہ کیلریز ضرورت ہوتی ہے اور عمر کے حساب سے کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے جتنا وزن ہوگا اس حساب سے اور جتنی عمر ہوگی اس حساب سے ہمیں روزانہ کتنی کیلریز چاہیے وہ شڑول آج میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سارا تو اس کے لئے ہمیں کیا ہے کہ ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو صرف ماں کا دودھ دیا جائے اور کوئی دودھ نہ دیا جائے اگر ماں کا دودھ اتنا نہ ہو تو پھر ہم وہ دودھ دے سکتے ہیں ڈبے والا کوئی میڈیکیٹڈ دودھ اس کو دے سکتے ہیں اگر ماں کا دودھ پورا ہے بچے کی بھوک ختم ہو سکتی ہے بچے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو پھر وہ ماں کے علاوہ اور کوئی دودھ نہیں دینا چاہیے اس کے بعد جب بچہ چار ماہ کا ہو جائے تو تھوڑی سی اس کے لئے تھوست غزہ شروع کروائیں ایسا ایسا تھوڑی تھوڑی اس کے بعد چھے ماہ میں مکمل طور پر تھوست غزہ الکی الکی مزید بہتر کر دیں جب بچہ دو ڈھائی سال کا ہو جائے تو پھر آپ اسے ہر چیز کھانے کے لئے دیں جو اس کی ضرورت ہو اس کے لئے اس کے بعد سے کوئی پبندی نہ لگائیں جتنا وہ کھائے جتین ٹائم کھائے دو ٹائم کھائے چار ٹائم کھائے چھے ٹائم کھائے جتنا کھائے اس کو کھانے دیں کیونکہ اس وقت بارڈی گروہ کر رہی ہوتی ہے بارڈی کی نشنمہ ہو رہی ہوتی ہے آرگینڈ کی ڈویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے زیادہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ نرجی کی ضرورت ہوتی ہے توہ نائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو زیادہ چیزیں پروائیڈ کریں تاکہ وہ صحیح اور ایک اچھی زندگی نشر موہر پا سکے زندگی کے اندر اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو تو اس کے لیے اس کو اچھی قرآک دیں گوشت دیں دودھ دیں ہنڈا دیں خجور دیں سبزیاں دیں دالیں دیں ہر چیز آپ اس کو دے سکتے ہیں اور جتنی میں کتار میں وہ کھانا چاہے کوئی اس کے لیے پابندی نہیں ہے جو ہی بچہ بڑھتے بڑھتے انیس سال کا ہو جاتا ہے اس کے عمر انیس سال ہو جاتی ہے میل ہو یا فی میل پھر اس کو اوپر آپ پابندیاں لگا دیں اس وقت پابندی لگانا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کی باڈی کی گروت مکمل ہو چکی ہے ڈیویلمنٹ مکمل ہو چکی ہے نشہ نمہ اس کے مکمل ہو چکی ہے اب اس کے لیے شیڈول جو ہے اس کے مطابق کام کرنا ضروری ہے اگر بے ترتیبی قرآک لے گا قرآک کے اندر کوئی اتدال نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی کافی سارے ٹیسٹ پوزیٹیو ہو جائیں گے اور کافی سارے اس کو بیماریاں لگ جائیں گے دل کی جگر کی شگر کی یہ ہیں اس طرح کی دماغی امراض اور کئی سارے امراض اس کو لگ جائیں گے تو ان تمام امراض سے بچنے کے لیے ایک اچھی زندگی گزانے کے لیے ہمیشہ صحت مند رہنے کے لیے لمبی زندگی پانے کے لیے اور تاندرستی والی زندگی پانے کے لیے پھر اس شیڈول کو فالو کرنا ضروری ہے اگر اس شیڈول کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمیشہ نقصان ہوگا اور اس میں یہ آپ کے ٹیسٹ جہاں کلیسٹرول کے ٹرائی گلسٹرائٹ کے یوروکیسٹر کے اور اس طرح کے یوریا کے کریٹینین کے یہ سارے پازٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک لیمٹ ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک پوری فائل بنا کر اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہوں گے ڈاکٹر کے پاس اور اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ پھر رہے ہیں کسی کا بلٹشہ زیادہ ہے کسی کو دل کا مسئلہ ہے کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے کسی کو جگر کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کمزوری کمزوری آسابی کمزوری پٹھنگی کمزوری تو اس کے چکر میں ہم بہت زیادہ چیزیں لے لیتے ہیں اچھی ڈائیٹ لے لیتے ہیں جس سے ہمارے اندر پھر اور کئی سارے نقصان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شیڈول کے مطابق جب انیس سال ہو جائے فی میل کے مطابق میں متعلق پہلے آپ کو بتاتا ہوں عورتوں کے لیے جب ان کے عمر انیس سال سے لے کر تیس سال کی جتنی بھی عورتیں ہیں فی میلز ہیں ان کے لیے اگر تو وہ بیٹھ کر کام کرنے والی ہیں سٹوڈنٹس ہیں تو پھر ان کو چاہیے یعنی کام کام کرنے والی عورتوں کو چاہیے اٹھارہ سو سے بائیس سو کیلریز اٹھارہ سو سے بائیس سو کیلریز عمر ان کی انیس سال سے لے کر تیس سال ہے تو پھر ان کو دو ہزار سے بائیس سو کیلریز چاہیے اگر عورت کی عمر انیس سال سے تیس سال ہے اور ہارڈ برکر ہے بہت زیادہ کام کرنے والی ہیں تو پھر ان کو چاہیے چوبیس سو کیلریز روزانہ کی اگر اگر فی میلز اور عورت کی عمر ہے 31 سال سے 50 سال ہے یعنی اب ہم اگلے ایج میں آجاتے ہیں جن کی عمر 31 سال ہے 31 سال سے لے کر 50 سال کی عمر ہے اور بہت کم کام ہے اوفیشلی کام ہے بیٹھ کر کرنے والا کام ہے تو پھر ان کو چاہیے اٹھارہ سو کیلئیز اگر درمیانہ کام ہے نہ بہت کام ہے نہ بہت زیادہ تو پھر ان کو چاہیے دو ہزار کیلئیز اگر ہارڈ ورکہ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے بائیس سو کیلئیز یہ یہ جو شیڈول ہے یہ ہے اکتیس سال سے لے کر پچاس سال کی جو عورتیں ہیں فیمیلز ان کے لیے ہارڈ ورکر کے لیے بائیس سو درمیانے کام والے کے لیے دو ہزار اور کم کام کرنے والے کے لیے اٹھائیس اٹھارہ سو سارے اٹھارہ سو کیلریز اب آگے بڑھتے ہیں اکونجہ سال کی جن کی عمر ہے اکونجہ سال سے پلاس زیادہ ہے اگر وہ کم کام کرنے والے ہیں بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں افیسر ٹائپ کام کرنے والے ہیں تو سولہ سو کیلریز اگر درمیانہ کام ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کام ہے تو پھر ان کے لیے اٹھارہ سو کیلریز اگر ان کی بہت ہارڈ ورکر ہیں مینٹی ہیں مزدور ٹائپ ہیں تو پھر ان کو دو ہزار سے بائیس سو کیلریز چاہیے یہ تھا عورتوں کا شیڈول اب میں آپ کو بتاتا ہوں میلز کا شیڈول یعنی مردوں کے لیے کتنی کیلریز ان کو چاہیے اب ہم مردوں کے لیے میلز کے لیے آپ کو شیڈول بتاتے ہیں جن کی عمر انیس سال سے تیس سال ایسے مرد میل حضرات جن کے عمر انیس سال سے لے کر تیس سال ہیں اگر تو وہ ہارڈ ورکر ہیں مزدور ٹائپ ہیں یا اپنا زمیدہ ٹائپ ہیں تو پھر ان کو تین ہزار کیلریز چاہیے اگر وہ نارمل کام ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کام ہے تو چھبیس سو سے اٹھائیس سو کیلریز چاہیے اگر افیسر ٹائپ ہیں بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں یا سٹوڈنٹ کا ہیں تو پھر چوبیس سو سے چھبیس سو کیلریز ان کو روزانہ چاہیے یہ تھا شیڈول انیس سال سے لے کر تیس سال والوں کے لیے اب اگلہ شیڈول ہے اکتیس سال سے پچاس سال ایسے مرد یا میل حضرات جن کی عمر اکتیس سال سے لے کر پچاس سال ہیں ان کے لیے جو بہت کام کام کرنے والے ہیں بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں بائیس سو سے چوبیس سو کیلریز اور جو ان کا کام درمیانہ ہے ان کو چوبیس سو سے چھبیس سو کیلریز اور جن کا کام بہت زیادہ ہے ہارڈ ورکر ہیں مزدور ٹائپ ہیں یا زمیدہ ٹائپ ہیں ان کو اٹھائیس سو سے تین ہزار کیلریز چاہیے اکتیس سال سے لے کر پچاس سال کی عمر میں وزن کے حساب سے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے وہ اس لیے شیڈول بٹھایا ہے اٹھائیس سو سے تین ہزار آپ جن کے عمر اکونجہ سال یا اکونجہ سال سے زیادہ ہے ان کے لیے اگر تو وہ کام کام کرنے والے ہیں بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں افیسر ٹائپ ہیں تو دوہزار سے بائیس سو کیلریز اگر درمیانہ کام ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کام تو پھر بائیس سو سے چوبیس سو کیلریز اگر کام بہت ہارڈ زمیدار مزدور ٹائپ کے لوگ ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں تو پھر ان کو چوبیس سو سے اٹھائیس سو کیلریز روزانہ چاہیے انرجی اب یہ انرجی ہم لیں گے کیسے کونسی فراغ کتنی مقدار میں کھائیں گے تو یہ ہمیں انرجی مل جائے گی ساری توانائی اس کے مطلق انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور ایسی فراغ بتاؤں گا جو ایک عام آدمی ایک عام مزدور آسانی سے لے سکے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو جس میں متوازن غزار کا بتایا تھا اس کا لینے کا طریقہ بتایا تھا اس میں دو تین چیزیں بتائی تھی جو ایک عام آدمی کے پہنچ میں ہیں ایک مزدور آدمی کے پہنچ میں ہیں جس کی مزدوری صرف پانچ سو روپیہ یا تین سو روپیہ مزدوری کرتا ہے اس کی میمی وہ پہنچ میں تھی وہ آسانی سے خرید سکتا تھا اور لے سکتا تھا اور اپنی متوازن غزار اکمل کر سکتا تھا تو ایسے ہی میں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا متوازن غزار کے ساتھ ساتھ کیلریز کیا ہم نے کیلریز کو کیسے منیج کرنا ہے کتنی کتنی چیزیں کھانی ہے کتنی مقدار میں کھانی ہے جس سے ہمارا جو ہے روز مرہ کی کیلریز وہ پوری ہو جائیں انرجی پوری ہو جائے اگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اوور ڈائیٹ لیتے ہیں زیادہ پراک لیتے ہیں یا زیادہ انرجی والی پراک لے لیتے ہیں کیلریز زیادہ لے لیتے ہیں مثلا ہمیں چاہیے تھی دو ہزار تو ہم نے تین ہزار یا چار ہزار کیلریز لے لی ہیں ڈیلی کی لے رہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ زیادہ جو ہے ایک وقت آئے گا جسم کے اندر خلق پیدا کر دے گی جس سے کئی ساری بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اس میں بلڈ پیشیر شیگر کلیسٹرول ڈرائی گلیسٹرائیڈ یوریا یورکیسڈ کریٹینین وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا پھر یہ سارے ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائیں گے پھر ہم اس کے علاج کے لیے بھاگے پھریں گے ادھر ادھر تو ہمیں اس لیے شروع سے ہی اپنے آپ کو مینیز کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ایک صحت مند اور اچھی زندگی ہم گزار سکے تاکہ ہمیں آنے والا وقت میں کوئی پریشانیوں کے سامنا نہ ہو تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ